نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد کسی مسلمان کا ایسی جگہ پر کام کرنا جس میں اس کو حرام چیزیں بیچنی پڑے یا دینی پڑے مثلا ایسی دکان پر وہ کام کر رہا ہے کہ جہاں پر سور کا گوشت ہے شراب ہے اور اس طرح کی چیزیں اس کو دینی پڑتی ہیں اور وہ بیچتا ہے دکان تو کسی اور کی یہ وہاں پر کام کرتا ہے ایسے سپر اسٹورز وغیرہ جو ہوتے ہیں مغربی دنیا میں بالخصوص تو ایک شخص جو بہتی ضرورت مند ہے مستحق ہے یہاں پہ طالب علم ہے پڑھنے آیا وہ ہے کوئی اور اس کے پاس ذریعہ مدن نہیں ہے اب یہ جس دکان پر کام کر رہا ہے اس میں اگر اوورال جتنا مال ہے وہ حلال ہے لیکن اس میں 20-25 فیصد چیزیں حرام بھی ہیں یعنی 50 سے کم فیصد چیزیں ہیں جو حرام ہیں باقی سب حلال ہیں تو چونکہ لِلْاکثرِ حُکْمُ الْقُلْ کا قائدہ جو ہے کہ جہاں اکثریت حلال ہو تو باقی چیزوں کو اس سے سر سے نظر کر لیا جاتا ہے گنجائی دی جاتی ہے اس صورت میں جبکہ مجبوری اور پریشانی ہو تو ایک شخص جو مجبور ہے پریشان ہے اس کو کوئی اور لوکری جب تک نہ مل رہی ہے تو وہ ایسی جگہ کرتا رہا ہے اور جلدر جل اس سے اپنی جان چھوڑا ہے لیکن جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی کر سکتا ہے اس کے پاس الٹرنیٹیو بھی ہے وہ نیشنل ہے اس کو کوئی پریشانی اس طرح نہیں ہے نوکری تو کرنی ہے یہ پریشانی تو ہے لیکن دوسرے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں تارے بیل نہیں ہیں بلکہ باقیدہ ایک اسٹیبلشد آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراں اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ کام کرے اور جسہ کہا کہ جس کی مجبوری ہے پریشانی ہے وہ چلو وقتی طور پر کرتا ہے تو جلدر جل دھون کے دوسری جگہ جائے اور بچنے کی کوشش کریں جہاں اس سے زیادہ پچاس فیصد سے زیادہ چیزیں حرام ہیں اکثر ہے ہی یہ سب کچھ تو اسے شخص کو چاہیے کہ جلدر جلدوان سے اپنی جان چھوڑائے حرام رزقے بچے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت پر امید رکھے اور اللہ سے مانگتا رہے تو وہ استغفار کرتا رہے کچھ نہ کچھ انفاق بھی کرتا رہے بھلے تھوڑا ہی ہو اور قطع تعلق سے بچے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے سورہ واقعہ رات کو مغرب کے بعد سے لے کے صبح تک کسی وقت بھی پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس سے اس کو آفیت نصیب ہوگی اللہ خوب فضل فرمائے